مرحبا اور مرحبا اور مرحبا پر میرے یوٹیوب چینل اس وقت جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں ہمارے بچے سانس لے رہے ہیں وہ ایک دجالی دور ہے دجالی دور میں فتنے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا ایک طرف وہ قوت ہے جو بہت پوری شدت کے ساتھ اسلام کی توحید کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں اور جو مسلمان ہیں انہیں ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف وہ مسلمان ہیں جو قرآن کو اپنا ویپن بنائے ہوئے ہیں اور اسی ایمانی قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہی بات ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کیا ہوا ہے کہ آخر قرآن میں ایسی کیا بات ہے ایسا کیا میجک ہے جو ایک مسلمان کو ایک مومن کو ٹسر مس نہیں ہونے لیے رہا چھکنے نہیں دیتی جارا فتنہ کا دور ہے دجالی دور ہے اور ہمارا جو پڑوس ملک ہے بھارت اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کو اگر اور ان کی تہذیب کی بات کی جائے تو ابھی کچھ عرصے پہلے ہیرہ منڈی ایک سیریز آئی تھی اور اس میں دکھایا تو پنجاب کا ہیرہ منڈی تھا لیکن اس میں مسلمان اور جس طرح کا وہ لائف سٹائل توائفوں کو لے کر نوابوں کو لے کر اس میں دکھایا گیا کہ مجھے کہیں سے بھی ڈائجنس نہیں ہوا کہ مسلمان یہ نہیں ہے اب جو بہت بڑا فتنہ جس کا ایک ٹریلر بلکہ میں یہ ٹریلر اور چیزیں میں دیکھتی نہیں ہوں مجھے اچھا لگا جب میری بیٹی نے آ کر مجھے کہا کہ ماما آپ نے اس کا ٹریلر نہیں دیکھا میں نے کہا نہیں کہ ماما آپ کو دوسر پر بات کرنی چاہیے اور اس نے مجھے وہ لنک بھیجا وہ لنک میں پورا جو ٹریلر ہے بول تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی ہوں صرف ایک کلپ شیئر کرنی ہوں ایک سین شیئر کرنی ہوں وہ آپ دیکھیں پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں نمبر دو سو تیس میں اللہ فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں آؤ اور جس طرف ہی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیتی کرو اور اپنے لیے نیک حمل آگے بھیجو آئیے آج ہماری تبیر ٹھیک نہیں ہے توڑی ہماری تو دو دن پہلے ختم ہو چکی رہے عورت اگر حمل کی حالت میں بھی ہو اور شوہر اسے اپنے پاس پھرائے تو عورت کو نہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کلپ آپ نے دیکھا اب سہارا لیا جا رہا ہے ہم بارہ میں گو کے کہا جا رہا ہے کہ یہ مووی جو ہے وہ پاپولیشن کو لے کر بنائیں گئے ہیں اور انڈیا میں جو اس وقت سب سے بڑا چیننج ہے وہ پاپولیشن کا ہے اور آبادی کا ہے لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کو صرف سورہ بکرا کی یہ آیت ملی تھی اور اس آیت کے تھلو آپ کیا میسیج دینا جانے ہیں بلکہ وہ ٹریلر کی لنک جو اب وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے ابھی تو مووی ریلیز نہیں ہوئی ہے اور وہ ٹریلر اگر آپ پورا ٹریلر دیکھیں ڈسکرپشن میں میری وہ لنک میں نے دی دی ہے آپ وہاں جائیں اس لنک کو اوپن کریں اور پھر پورا ٹریلر دیکھیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ایمان کی اللہ کے پران کی ہماری پران کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتنے غلط طریقے سے اس میں پروموشن کی جا رہی ہے اور مجھے اتفاق بھی یہ ہے کہ الحمدللہ میری سیرہ سٹارڈ ہو چکی ہے میری تفسیر سٹارڈ ہو چکی ہے اور سورہ بکرہ کی میری سیرہ چل رہی ہے تفسیر چل رہی ہے سرار احمد کے میں ویڈیوز دیکھ رہی ہوں اور اس میں میں سمجھ رہی ہوں کہ جو بلد پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم تو ترجمہ پڑھتے ہیں پھر ہم مختلف جو ہمارے سامنے کلپس آئے ہوتے ہیں آیت کی وہ ہم کہتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ اس کو سمجھنا سورہ بکرہ جس کلپ کے میں بات کر رہی ہوں اور جس کا میں نے ابھی آپ کو دکھایا اور کتنے غلط طریقے سے یہ لوگوں کو ایک فتنہ کرنے جا رہے ہیں یہ ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو تیس آیت نمبر ٹو ہنڈرڈین ٹوئنٹی تھری اچھا جب آپ پورا صرف یہ ایک آیت کوڑھیں اس سے پہلے اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی عورتوں کے بارے میں ان کے حقوق کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں وہ سب مائنس ہے کہتے ہیں نا آدھی گواہی اور آدھا سچ یہ بہت خطرناک ہے سورہ بکرہ میں ہی اللہ تعالی نے ایک آیت میں کوٹ کیا ہے کہ قتال سے زیادہ جس کی سخت پکڑ ہوگی وہ فتنہ پھیلانے والوں کی ہوگی مطلب قتال مطلب ایک انسان قتل کرنا ایک قاتل کی بھی پکڑ تو اس کی بھی ہے لیکن ایک فتنتی کی اس سے بھی زیادہ سخت پکڑ ہے میں قرآن کی ہی تفسیر کے ہی آیات کے ہی اپنے مذہب اور اپنے قرآن کا دفینڈ کرنا چاہتی ہوں اب میں آپ کے ساتھ وہ کلپ شیئر کروں گے جو ڈاکٹر اسرار احمد نے اس آیت کے پہلے اللہ تعالیٰ کے آپ فرما رہے ہیں اور پھر وہ مختلف کلپس جو سورہ بکرہ میں خواتین کو لے کر اور عورتوں کو لے کر کیونکہ اسلام ہی واحد مذہب ہے جس نے عورت کو ڈگنیٹی دی ہے جس نے عورت کو اپنی سیکیورٹی نہیں ہے اس کی عزت نفس کا کیا پرچار ہے وہ تو آپ ہمیں سب پتا ہے ویسٹ میں کیا حال ہے انڈیا میں کیا حال ہے ہندویزم میں کہاں عورت کی پریوٹیکشن ہے صرف ایک آیت اور ایک حدیث کو مووی میں مطلب اس کو لے کر سینز باقیادہ بتایا گیا ملک یہ دکھایا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کس طرح اپنی عورتوں کے عزت سے کھیلتے ہیں گو کہ وہ اس کی بیوی ہوتی ہے لیکن وہ کس طرح اس کا سیکچول ابیوز کرتے ہیں جو ہرگز کرتے ہی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے میری بھی ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا جتنا آپ اس مووی کے خلاف آپ اپنا سٹینڈ لے سکتے ہیں سٹینڈ لیں اور کنڈم کریں اور آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بکرہ میں ہی پہلے کیا فرمایا ہے اور اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آپ نے بکر شیئر کی مرائی ہے والفتنہ تو اکمرو بین القتل یہ پہلے بھی آ چکا ہے والفتنہ تو اشدو بین القتل اب آیا والفتنہ تو اکمرو بین القتل فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لئے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے برد معاشی کے راستے کھلے ہوئے حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے حلال اقل حلال نا تو پسینا آئے تو شاید نسیب ہو شادی کے نکاح کے راستے بد کیے ہو یہ شرطے ہیں اور یہ شرطے ہیں اور یہ شرطے ہیں اور یہ ہے اور یہ چیزیں ظالمی ہیں اور ذنہ کے راستے کھلیں جائیے جس معاشرے کے اندر جب غلبہ باطل کا ہوگا حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا وہ جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے فتنہ تو اکبر من القاتل فتنہ جو ہے بہت بڑی شئے قتل کے مقابلے میں وَلَا يَغَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّوكُمْ حَنْدِينَكُمْ مِنِسْتَتَعُو اور سنو یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یا تک کہ لوٹا دے تمہیں اپنے دین سے اگر وہ کر سکتے ہو وہ تو دلے ہوئے ہیں اس پر کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنے دین سے یہاں اشارہ ہو رہا ہے مشتقین مکہ کیونکہ اب یہ تمہید چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر غزوہ عدر کے لئے اب اس کے بعد غزوہ عدر ہونے والا ہے اس کے لئے زہری تیاری ہے وہ تو اپنی کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھرا کر لوٹا کر واپس لے جائیں اگر ان میں طاقت ہے اور سنو جو بھی کوئی تم میں سے پھر گیا مرتد ہو گیا اپنے دین سے اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام عامال دنیا اور آخرت میں حفظ ہو گئے پہلے کتنے ہی نیکیاں کی ہوئی تھی کتنے ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھی کتنا ہی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں قُل فیہما اسمون کبیر اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کی پہلو ہے وَمَنَا فِعُلِ النَّاس اور لوگوں کے لئے کچھ منفاتیں بھی ہیں وَإِسْمُهُمَا أَطْبَرُ بِنْ نَفِعِهُمَا اور ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفع کی پہلے سے بڑا ہے پہلو سے بڑا ہے نس یعنی انشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو اب تمہاری اقل سلیم کے حوالے معاملہ ہے حقیقت تم پر کھول دیں گئی یہ ابتنائی حکم ہے لیکن حکم کے پہرائے میں نہیں بس یہ ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں وہ تو ہے میں سے غرص نشات ہے کچھ روسیہ کو انگونہ بے خودی مجھے دلات چاہیے اور میں کہتے ہیں کہ راہ سے ہو کر گزر گیا وردہ سفر حیات کا بہت طویل تھا یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ جوے میں اور میسل میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں کو جمع کیا گیا شراب میں بھی انسان حقائق سے اپنے آپ کو منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چُراتا ہے He doesn't want to see the facts مواجہ کرنے کو تیار نہیں فیس کرنے کو تیار نہیں ہے بیٹر فرکس آف لائف کو تو میں ایک غرونہ بے خودی مجھے دل رات چاہیے اور جوابی محنت کی نفی ہے چانس نہ ہو لگاؤ دیکھیں محنت سے ایک آدمی کمارا رہا ہے مشقت کر رہا ہے کھوکھا ہے یا کوئی چھابڑی لے کے جا رہا ہے یا کچھ اور کام ریڑی چلا رہا ہے وہ اپنی کوئی کمائی کر رہا ہے اور یہ کہ نہ ہو لگاؤ نہ ہو سے کمانا چانس پر کمانا اور یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں اور مشرق خورتوں سے نکال نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومنہ خوابو لونڈی ہو وہ بہتر ہے ایک مشرقہ سے خوابو آزاد عورت ہو اور مزید یہ کہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو اور نہ اپنی عورتوں کا نکاح کرو نکاح میں دو اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو مشرقوں کے حتی یومنوں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں مسلمان اگر غلام ہیں تو وہ بھی بہتر سمجھو مشرق سے جو آزاد ہے اور یہ تمہیں پسند بھی ہے مالدار بھی ہے یا اور بھی ہے اس کے اندر دوسرے پہلو بھی ہیں دیکھو وہ جو ہے وہ بکار رہے ہیں آپ کی طرف بلا رہے ہیں تمہیں بھی لے جائیں گے تمہاری اولاد کو بھی لے جائیں گے اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لئے تاکہ وہ نصیت اخص کریں اور وہ عورتوں کے ایام مہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے تو حیث کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیہ دا رہو مقاربت نہ کرو وَلَا تَغْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَدْحُرْنُ اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاکھ ہو جائیں فَإِذَا تَتَحَرْنَا اور جب وہ خوب پاکھ ہو جائیں فَاتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ تو اب ان کی طرف جاؤ جو بھی تمہیں انتعلق قائم کرنا ہے کرو انسان جانتا ہے ہر حیمان کو معلوم ہے وہ تمہیں شئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لباتت کا فیل شروع کرنے قومِ عملِ لُوت تو ظاہر بات ہے کہ عملِ قومِ لُوت تو وہ چیز جو ہے غلط ہے وہ حرام ہے یہ تو اللہ تعالی نے جو بھی تمہاری فتنت میں ڈالا ہے راستہ وہ در حقیقت مِنْ حَيْثُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ یقیدن اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے اِنَّا پاک جیزوں سے دور رہنے میں نِسَاؤْكُمْ حَرْسُ لَكُمْ تمہاری بیویاں تمہارے لئے کھیتیوں کے بانند ہیں جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاٹتے ہو بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالی تمہیں اولاد عطا کرتا ہے فَاتُوْ حَرْسَكُمْ اَنَّا شَيْتُمْ تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے اُدھر تم جاؤ جنر سے جاؤ یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ دہنی طرف سے باہنی طرف سے جنر سے بھی ہو لیکن ہو وہ فرج کے اندر وہ وقت کے اندر معاملہ نہ ہو فَاتُوْ حَرْسَكُمْ اَنَّا شَيْتُمْ وَقَدْمُواْ لِيَا نَفُسِكُمْ اور اپنے آگے کے لئے سامان کرو یعنی اپنی اولاد انسان جو ہے گڑھاپے کے لئے اس کا احسن بلتی ہے اس کی اولاد آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائی پیری شمار ہوتی تھی وَقَدْجَمُواْ لِيَا نَفُسَكُمْ وَتَّقُواْ لَا حَوَالَمُواْنَّكُمْ وَلَاقُوْ اور اللہ سے کا تقویٰ اختیار کرو ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حکم بھی شریعت کا آئے گا بار بار تقرار کے ساتھ جو ہے اس میں جو تقویٰ کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے اس کے قانونیت ہے ایک ہے تقویٰ قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہا ہے یہ تقویٰ نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا تماشا بن جائے گا اس کے مازمی سالیں آئیں گی ابھی وَتَّقُواْ لَا حَوَالَمُواْنَّكُمْ وَلَاقُوْ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو تمہیں اسے مل کر رہنا ہے حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں وَمَشْرِ الْمُومِنِينَ اور اے نبی اہلِ ایمان کو بشارت دے دیجئے وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْبَتَلْ لِعْمَانِكُمْ ایک اور حکم آگیا اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ تختہ مشخ نہ بنالو اپنی قسموں کے لئے قسم کا بیٹھا اس سے تمدن شروع ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہمت اللہ نے دو جن سے بنا دی ہیں مرد ہیں عورت ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے کیسے نظم کیا جائے یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے جو فروائٹ نے کہا ہے بس وہ یوں سمجھئے کہ زیادہ مشت مسالہ لگا دیا اوہرنا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مصبوط ہے بہت قوی ہے لیکن جو شہر جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا موزور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپر گر دیا جاتا کھلا سیکس فری سیکس آج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس کہ اوس ہوتا تمدل میں فساد ہو جاتا اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے سب کو معلومت کہ یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شوہر ہے تاکہ اس طریقے سے نصب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے ورنہ تو خاندانی ادارہ بیس کیسے وجود میں آئے گا فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آئی نہیں سکتا تو شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہیں اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے ایک موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دی بات غلط ہو جائے گی خراب ہو جائے گی ایک ڈائریکٹر منیجنگ ڈائریکٹر اسے دس ڈائریکٹر مل دی ہے لیکن اوپر ایک ہوگا جنرل منیجر ایک ہوگا جپٹی منیجر دس رکھ دی ہے ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے لہٰذا جب ایک مرد اور ایک عورت مرد اور عورت انسان ہونے کے ناتے بالکل برابر ہیں ایک ہی ماں کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پروش پائی ہے اور بہن نے بھی ادوار سے برابر ہیں شرف انسانیت میں نو انسانی کی حیثیت سے ہیومن ڈیگنٹی ان آنر نے شیئر بوت ایکولی ہے ایپسولیوٹ ایکولی ہے لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے مریاض مختے ہیں تو اب ہی برابر نہیں رہے جیسے انسان سب برابر ہیں لیکن چپناسی اور افسر برابر نہیں ہے اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور فرائز ہیں اس کے کچھ اور فرائز ہیں اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے اکرام قرآن میں دیے جارہا ہے اسی آئلی قوانین کے بتالے یہ تمدن کی جڑ بنیاد یہ ہے یہاں سے خاندان بتا ہے اور خاندانوں کے اجتماعہ کا نام معاشرہ ہے خاندان کا نظام اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے اگر ہماری چودہ کروڑ تعداد ہیں اس وقت سات افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھئے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں دو کروڑ خاندان ہیں ان خاندانوں پر مشتمل ہیں خاندان کا ادارہ مستحقم ہوگا معاشرہ مستحقم ہو جائے گا خاندان کے ادارے میں سلا ہوگی فلا ہوگی معاشرے میں سلا ہو فلا آئے گی وہاں فطور ہوگا فساد ہوگا بیچینی ہوگی ظلم ہوگا ناہصافی ہوگی وہاں کنفلٹس ہوں گے بیاں اور بیوی میں جھگڑے ہو لیں ہوں گے تو اولاد کی جو ہے پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ان کی تربیت میں ان میں جہاں تک یہ معاملات ہیں طلاق کا معاملہ ہے اس میں مرامل نہیں ہے شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے وہ شادی سے انکار کر دیں تو مجمل نہیں کیا جا سکتا ایک مرتبہ وہ نکاح میں آگئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے اگر ظلم کے ساتھ دے گا اللہ کیاں جواب نہیں کرے گا اور پکڑ پو جائے گا لیکن اختیار ہے وہ خود طلاق نہیں دے سکتی البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے خلا اسے ہم کہتے ہیں وہ عدالت کے ذریعے سے بڑوں کے ذریعے سے رشتداروں کے ذریعے سے خلا کرے اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتیار ہے اور اب جو کچھ نہیں صحیح اقدار ہماری ایشیاء کے ممالک جو ہیں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کچھی شکل رہ گئی ہے اس کو برپاد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیڈنگ کانفرنس اس ایشیاء کا گھیراؤ دونوں طرف سے مشرق سر مغرب سے کہ عورت کو آزاد کرو عورت کو اٹھاؤ امنسیپیشن کے نام پر آزادی کے نام پر اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے جیسے کہ ان کی ہاتھ اٹھ چکا ہے خاندانی نظام نے یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال نو کے کے میسج میں کہ انقریب ہماری قوم امریکن نیشن بہت جد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی وارل آٹ اف ویڈ لوک وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیرے میں کوئی وجود میں نہیں آئے زنا کے نتیرے میں وجود آئے بھی قوم ہوگی ورن پیرٹ فیملی رہ گئی ہے ماں ہی باپ ہے اور وہ ہی ماں ہے اور وہ دونوں وہ چانتے نہیں اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جو سے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی باپ کون ہے میرا چاہے پتہ یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں اور یہ نظریہ مساوات مرددن یہ بہت سی یوں سمجھئے کہ تابناک اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ صاحب نے آ رہا ہے البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے اسلام نے عورت کو جو حقوق دی بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہونٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانا پس منظر ہے ہندووں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں نہ اس کی وراثت کیا کا حق ہے نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو وہ تو پھر صدی ہو جانا چاہیے اس کو اس کے لئے تو زندگی کا ہم بھی نہیں ہے وراثت تو بہت دور کی بات نہیں کوئی پروپرٹی کا کوئی سوال نہیں کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں کوئی لیگل ایکٹیٹی نہیں لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے ہمارے آباؤ اتا تربیت ہوئی نہیں لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتھی کی طرح سمجھنا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو معصر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے اگر ان کے لئے جو اللہ ہے جو وہ مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازم انہیں کھیج کرنے جائے گی تو اس طرح بھی خیال رکھی ہے اور ہمارے دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے ان کی دل جو ہی کتنی کرنی چاہیے حضور نے کیا فرمایا ہے تم میں سے بہترین لوگ ہوئے اپنے گھر والوں کے لئے اچھے ہو بہترین لوگ ہوئے ان کے حقوق کا لحاظ ہو ان کے ساتھ سلوک ہو ان کے دل جو ہی ہو ان کے حساسات کا بھی پاس کیا جائے البتہ جہاں شریعت کا دین کا معاملہ آ جائے سیدھی سیدھی بات یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائے اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے اس میں میں تمہاری کوئی ریایت نہیں کر سکتا ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں نرمی کروں گا یہ ہو سکتا ہے بس جس کو ذہن میں رکھیے یہ کڑوی گولی ہے اب درمیان کے الفاظ کو جدید جو ہمارے ہیں تانشور وہ لے لیتے ہیں اوپر کا نہیں دیکھتے برابری کہاں رہی شادی کرتے ہوئے برابری ہے عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتا شادی نہیں ہوگی خصوص برابری ہے دونوں کی ایک نظامندی سے شادی ہوگی یہ برابری ہے لیکن جب ایک مرتبہ بیوی بن گئی اب برابر نہیں ہے اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نسا میں اور رجال قوامون آلن نسا یہ بات پھر وہاں آئے گی اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کے حلق سے اتھرنی شروع ہو جائے وَاَبْاُولَتُهُنَّا عَقْقُ بِرَدْدِهِنَّا اور اسے طریقے سے وَلُلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّا دَرَجَا علمتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں جس طرح کہ اس کے فرائز ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں یہ ہے جو بات کہی جاری لَهُنَّا مُسْلُلَّذِهِ عَلَيْهِنَّا بِالْمَعْرُوفِ اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ ریسپونسیمیلٹیز اور پریولیجز they go together کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوگی ذمہ داری بہت ڈال دی حقوق اور اختیارات اتنے ہے نہیں آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق اور اختیارات بھی کم ہوں گے یہ دونوں چیزیں پروپورسنیٹ چلتی ہیں اب چلی آگے مجھے اندیشہ آئے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا تو آیا اب یہ کیا ہوا قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون دل بزاق اڑایا تم نے اللہ کی دیویس اجازت کا ناچائز استعمال کیا ہے ہاں اگر بسانے کا واقعی رہنگا ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کرلو رجوع کا حق تمہیں ہے اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا اور دیکھو اللہ کی آیات کو مزاق اور کھیل نہ بنا لو ٹھٹھا نہ بنا لو یہ چیدہ جان لیجئے law is law and there can be law which has no flaw flawless law is impossible اس لیے تقوی اللہ کا خوف حق اللہ پر پار پار ورنہ تم اللہ کی شریعت کا پواشہ بنا دوگے ٹھٹھا بنا دوگے وَلَا تَتَّخُضُوا آیاتِ اللَّهِ وَذْقُرُونَ عِمَدَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو ذکر کرو شعور کرو اللہ کی نامات کا جو تم پر ہوئے ہیں وَمَا عَدْدَلَىٰ عَلَيْكُمِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکمَتِ اور جو اس نے نازل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب اپنی شریعت اور حکمت یاد یکم بے ہی اس کے ذریعے سے تمہیں نصیت کر رہا ہے سیدھا راستہ بتا رہا ہے وَالْتَخُوا اللَّهِ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَعَلَمُوا عَلَّا اللَّهَ بِكُلْ نِشَئِنْ عَلِيمِ اور جان لو تھرد جس کی میں بات کرنا چاہوں گی اور وہ یہ کہ ابھی جب میں یہ تفسیر بھی پڑی ہے اس سے پہلے اب سٹارٹ سے جب سٹارٹ کریں گے تو اس میں سب سے بڑی پکڑ جو ہوگی وہ علماء عالم یا ان لوگوں کی ہوگی یا وہ لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے جو دنیا میں مذہب کا لبادہ اوڑ کے اپنے آپ کو لوگوں کو عالم مولوی یا جو بھی ہے وہ کہتے تھے اور وہ اتنا ہی علم لوگتہ پہنچاتے تھے کیونکہ جو فالوگرز ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں فالوگرز کا اس لئے قصور نہیں ہے کہ جتنا اس کی سوچ ہوگی جتنی اس کی سمجھ ہوگی جتنا اس کی اندر علم ہوگا وہ اتنا ہی سمجھے گا وہ اس سے آگے نہیں سمجھ سکتا سمجھانے والا یعنی عالم اس پر یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے وہ اس کو ایز ایٹ ایز اپنے فالوگرز کو بتایا اور اس کو فالو کرنے کو کہا اس میں انہوں نے بڑی زبردست ایک زیمبل دی کہ مغلیہ دور کا ڈاؤن فال کیسے ہوا سوری بکھرا میں تین چیزیں ہیں ایمان بن توحید ایمان بن رسالت ایمان بن آخرت یہ تین اکون ہیں اور اس پر جب تک کہ ایک مسلمان پوری طرح سے اس پر ایمان نہیں لائے گا آپ مومن نہیں ہیں آپ اسلام کے پوری وہ جو ایک اللہ تعالی کی جو ایک دیفینیشن ہے اسلام کی اور اس پر ایمان لانے کی تو جب تک آپ ایمان بن توحید کے ساتھ ایمان بن رسالت اور اس کے بعد آخرت اس پر ایمان نہیں لائیں گے آپ کا دین مکمل نہیں ہے انہوں نے مثال دی مغلیہ دور کا ڈاؤن فال کیسے آیا کیسے یہ انگریز اتنی ایزی کیونکہ ہمارے جب نور تاج محل بن رہے ہیں بھئی کنیزیں ہیں محول دیکھیں کیا ہے تو انہوں نے شہنشاہ اکبر کی بات کی انہوں نے اکبر بادشاہ کی بات کی کہ ان کا جب دور آیا تھا تو آج بھی جیسے سعودی عرب ہو گئے عرب ہو گئے بہت سارے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر دیکھیں کیوں آج جب فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے شکر ہے کہ ہمارے یہ پھر بھی سٹیٹ ہمارے ساتھ نہ دیں لیکن پھر بھی یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا میں غازہ اور مطلب صرف ناصر پاکستان میں ویسٹ میں بھی جہاں پر نون مسلم سٹیٹس ہیں وہاں کے جو مسلمان سکولرز ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں اچھا اس وقت انہوں نے کہا تھا باشا اکبر نے اس وقت جو علماء تھے ان کو کہا تھا کہ ایمان بن توحید کی بات کہیں دین الہی کی بات ہوگی دین رسالت کی بات نہیں ہوگی یہ آپ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا تھا سنت پر بات نہ کی جیسے فالتالہ نے احکام نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا کہیں ذکر ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ کرام کے اپنی زندگی سے ہمیں کہیں سے بھی مولوی تائپ کا یہ جو ایک کنسپٹ ہے یا اس کی جو دیفینیشن ہے مولوی ایک پروفیشن ہے اور یہ پروفیشن اسی دور سے چلا آرہا مغلیہ دور سے اب یہ دیکھیں کہ احمدی ہیں یہ جو قادیانی ہیں اس کا ہم نے پڑا ہے ہمارے بکس میں موجود ہیں اس وقت انگریزوں نے ان لوگوں کے وظیفے مقرر کے ہوئے تھے کہ آپ دین کی بات کریں لیکن دین کا وہ حصہ نہ بتائیں جو ہمارے اگینس جا رہا باقاعدہ تنہا ان کی سیلری ہوتی تھی ان کے وظیفے ہوتے تھے اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ آج کل ہمارے بڑے بڑے ہسپٹل ہیں اور جو پیشنٹ جاتا ہے اس کو نچوڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا اتنی مہنگائے میں لوگ کیا کریں ایک میڈیکیشن اور جو ٹیسٹ لکھ آپ کو دیتے ہیں اس میں کچھ ٹیسٹ اور کچھ میڈیسن ایڈیشنل ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کیوں ایڈیشنل ہوتے ہیں جب تک ہسپٹل کو کما کر نہیں دے گا تو ہسپٹل اس کو سیلری کیسے دے گا تو وہی بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ کادیانی احمدی اس وقت نیا اسلام اور نئی رویش میں چلے اور نکلے تھی اس کے بعد سے بنتے ہی چلے گئے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ سیلری بیس آلم ہوں گے میں سو کارڈ اس کے کچھ میں ان علماء کے بات نہیں کری ہوں جو واقعی میں دین کے لئے کام کرے شعور ہے ہمیں ویسے ہی دنیا کا شعور ہے تو وہاں پر ایک ایسا اور مولوی کا concept ہے نہیں کیونکہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح خود بھی پڑھا سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں کسی کی میت ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ بھی آپ پڑھا سکتے ہیں کہیں بھی نکاح بھی باپ پڑھا سکتا ہے گھر کوئی بھی فرد بزرگ وہ نکاح پڑھا سکتے ہیں تو مولوی کا concept اس دور سے آیا ہے جب ایس انیا کمپنی سے پہلے مغلیہ دور تھا اور آج بھی عرب میں دیکھ لیں میں یہاں بس سعودی عرب کی بات کی بات باشاہت کے خلاف اگر وہاں کبھی کوئی عالم کوئی بات کرنا چاہتا ہے یا کرنے جاتا ہے تو سیدھا جیل چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ میں دنیاوی خدا بنے ہوئے ہیں اسلام مسلمانوں کی بات کرنی ہوں جب مسلمان ہی ایسے کام کریں گے تو پھر غیر مسلم سے ہر وہ کام کے ایکسپیکٹیشن رکھیں جو آپ دین کی اللہ کے رسول محبوب کی غستاخی میں یا پھر یہ جو مووی ہے جس نے قرآن کو لے کر اتنا بڑا ٹریلر بنا دیا اور پوپولیشن کو لے مسلمان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ ان کی مذہب سارے کام ہوتے اس لئے یہاں پر کنٹرول نہیں ہوتا کرنم کیجئے گا اپنی آواز اٹھائیے گا اور جو بھی آپ کے اختیار میں آپ ضرور کیجئے گا